بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا ہے اپنے احساس پروگرام کی پوری ڈپارٹمنٹ سانیہ آپ کو شہزادہ سیکٹری احساس آپ کو اور بیت المال میں ساری آپ کی ساری آپ کی ٹیم جو بیت المال کی ہے میں سب کو آج مبارک دینا چاہتا ہوں یہ جو دو چیزیں ہیں ایک تو جو ہمارے پناہ گاہ ہیں مجھے تو اس کا اتنی خوشی ہوتی ہے پناہ گاہ کو دیکھ کے کیونکہ وہ لوگ جو مستحق ہیں جو محنت کش ہیں جو پیسہ کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو اپنے بیوی بچوں کو ان کے لیے محنت کرتے ہیں اور آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں تو جتنا بھی وہ پیسہ بچا سکیں وہ پیسہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں تو اس لیے پناہ گاہ کی ان علاقوں میں جدر محنت کش وہ مزدور جو کہ سب سے مشکل کام کر رہے ہیں ایک تو یہ پناہ گاہ ان کے لیے ایک نعمت ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم نے جو شروع کی ہیں یہ جو سٹینڈرڈائز جن کے پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مجبوری میں کوئی انسان جب یہاں آتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو اس کو عزت دیں اس کو صحیح طرح ٹریٹ کریں اس کو اس طرح نہ کریں کہ جو جس طرح ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ اپنے کمزور غریب طبقے کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کا ہم پوری طرح دھیان رکھیں ان کو اچھا کھانا دیں ان کو صاف ستھرا رہنے کا محول دیں اور یہ جو پہلے ہم نے شروع میں جب پناہ گاہ بنی تو اس میں آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی تو یہ جو اب ہم نے پناہ گاہ بنائی ہے یہ میں خاص طور پر احساس اور آپ کو خاص طور پر یہ اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ اب ان کی سٹینڈرڈ اچھی آپ نے کر دی اور اب میں دیکھتا ہوں صاف کھانا ہے صاف رہنا ہے لیکن اس کو مسلسل آپ نے دیکھنا ہے مسلسل آپ نے اس کو دیکھنا اس لیے ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں اور وہ ابھی تک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ پوری محنت سے کام کریں لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں ہماری ایک بدقسمتی سے ہماری سوچ پانگی ہے کہ جب غریب آدمی کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ جی اس کو خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر گندہ بھی کھانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو آپ نے بہترین ان کا دھیان رکھنا ہے اور جو دوسرا یہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان میں ہمیں اپنا ملک کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں در لوگ بھوکے سوتے ہیں جہاں در ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے کئی دفعہ دھیاری دار ہوتے ہیں نہیں اگر ان کو دھیاری لگی تو گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے تو ہم جو اس کو ایک فلائی ریاست بنانے جا رہے ہیں یہ اس کا آغاز ہے کہ ہم ان کے لیے ہمارے یہ وینز پھرے ہیں اور پھر سارا وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں در سب سے زیادہ غریب بستی ہیں جہاں در وہ لوگ ہیں جہاں در بھوک زیادہ ہے تو یہ ہمارے یہ تو آغاز ہے اس سے ہم بڑا چیز سیکھیں گے کیونکہ جب یہ شروع ہوگا پوری طرح آج ابھی آپ نے مجھے پتہ ہے پائلٹ کیا ہوا ہے لیکن جب ابھی اسلام آباد میں ہم چلائیں گے اور پنڈی میں تو ہمیں کئی چیزیں سامنے آئیں گی کئی چیزیں ہمیں ہم سیکھیں گے اسے کیونکہ پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی تو اس کے اندر ہم پھر مسلسل اس کو امپروف کرتے جائیں گے آپ نے اس کا اور بڑا اچھا کیا کہ اس کا پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا اور پھر آپ کو شروع میں پوچھنا بھی پڑے گا کہ کیا کیا ایکسپیرنس ہوا کیا مسئلے آئے اور اس میں مسئلے آئیں گے تو وہ آپ نے مسلسل وہ مسئلے حل کرتے رہنا اور یہ میری خواب یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سروس بن جائے گی کہ سارے پاکستان میں ہمارے یہ ٹرک پھریں گے اور خاص طور پر شہر کے علاقوں میں جہدر کئی غریبوں کی بستی ہیں جہدر بھوک زیادہ ہے تو یہ ان لوگوں کے اوپر یہ سارے علاقوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا اس کو شروع کریں گا اور مجھے جو اپنی قوم کو میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستانی قوم نے مجھے دیا آج تک کسی نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں کٹھا کیا تو جب وہ ان کو اعتماد ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کام کر رہی ہے یہ ہماری ہمارے جو ٹرک جائیں گے یہ جو کٹن جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت لوگ آئیں گے اور ابھی سے بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے ملک میں بڑے کھل کے لوگ بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس میں اس طرح ہے کہ اس میں شرکت کریں گے تو ہم نے میرا جو خواب ہے کہ ہمارے یہ پناہ گا بھی ہر اس علاقے میں ہوں گی جدر مزدور محنت کشاتے ہیں تاکہ وہ رات یہاں ٹھہر سکے اور ان کو کھانا مل سکے اور یہ ہمارے جو ٹرک وہ ساری جگہ جائیں گے جدر جدر ہماری غریب بستیاں ہوں جدر لوگ بھوکے ہوں اور دو اور چیزیں ہیں ایک انشاءاللہ جو ہماری سب سے بڑا میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے وہ دو ہمارے جو صوبے ہمارے نیچے ہیں پختونخواہ اور پنجاب اور انشاءاللہ گلگت بلتستان جدر ہماری گورنمنٹ ہے ادھر ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی ہر خاندان کے پاس کارڈ ہوگا کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں کسی بھی خاندان تو اگر کوئی بیماری ہو کسی میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ کارڈ ان کو موقع دے گا کسی ہسپتال صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں یہ میرا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان میں جس طرح بڑے بڑے امیر ملکوں میں اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں پاکستان میں بھی آئے اور جو چوتھی چیز انشاءاللہ جون کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں جون کے اندر ہم ایک ایسا پروگرام احساس کا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم ہم منگائی کے دور میں ہم ڈائریکٹ تقریباً اپنی کتنے خاندان یعنی تقریباً تین کروڑ خاندانوں کو تین کروڑ خاندان کا مطلب کہ آدھی عبادی سے بھی زیادہ ان کو ہم ڈائریکٹ سبسیڈیز دیں گے ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجیں گے ان کے لیے مثلا اگر آٹا آٹے کی قیمت دنیا میں اوپر جا رہی ہے ساری ساری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں صرف پاکستان کا یہ نہیں ہے مسئلہ کیونکہ یہ جو کرونا کی وجہ سے مسئلے آئے ہیں ساری دنیا میں تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسیڈی دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے گھی یا آٹا یہ مہنگا ہو تو گھروں کے اندر ڈائریکٹ پیسہ جائے اور پھر کسانوں کے لیے بھی ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے یہ جو آہ کھادے استعمال کرتے ہیں ان کی جب قیمتیں تاکہ کسانوں کے لیے بھی ان کے خرچے کام ہو وہ ان کو بھی ڈائریکٹ سبسیڈی ہے نیاز پاکستان میں کے انقلابی سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جون سے جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیٹا ستر فیصد کمپلیٹ ہو گیا تیس فیصد رہ گیا تو انشاءاللہ جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم گھروں کو ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیں گے بجائے یہ کہ ایک اوورال سبسیڈی دیں ڈائریکٹ سبسیڈی اور تقریباً یہ تین کروڑ خاندان کو تین کروڑ خاندانوں کو کور کرے گی جو اگر ان کے بچے ملالیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری عبادی کو ڈائریکٹ سبسیڈی دیں گے میں پھر سے آپ کو آج احساس کو اور بیت المال کو دونوں کو آپ کو میں خاص طور پر آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست کام کا آغاز ہوا ہے شکریہ